تمہارے آگاؤں میں دستور ہوگا ہمارے شہروں میں دستور ہے جب لڑکا پہلی رات لڑکی کے پاس جاتا ہے اللہ اکبر کوئی کہتا ہے پہلچ پہلی مردمہ چیرہ دیکھے گا مو دکھائی میں کیا دے گا کوئی کہتا گوٹھی بنا رکھی ہے کوئی کہتا میں لوکٹ بنا رکھا ہے کوئی کہتا میں ہاتھ میں پانچ ازار رکھوں گا یا تو نظام الٹے معاملہ الٹے میرا نبی دولہ بلکہ پہلی رات سیدہ خدیدہ تلکبرہ کے حجرے میں گئے اللہ اکبر میرے نبی اندر داخل ہوئے سیدہ خدیدہ تلکبرہ نے قدموں کی آہر سے پہچان لیا گنگٹ میں کہنے لگی سوڑے جہاں کھڑے ہو وہیں کھڑے رہیے اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا چالیس ہزار دیم اٹھائے حضور کے قدموں پہ لاکے رکھ کے رونے لگ گئی کہ لگی کملی والے اب گھر میں یہی کچھ بچا تھا جو آج میں نے تیری جوتیوں پہ قربال کر دیا ہے یہ وہ خدیدہ تلکبرہ ہے جسے دنیا نے اسلام کی ملکہ کا نام دیا ہے کائنات کے اندر بڑے بڑے جوڑے آئے ہیں لیکن اللہ کی قسم فاطمہ علی سے بڑھ کے جوڑا کوئی نہیں آیا ہے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کے دروازے پر گئے جی ابو خیر ہوئے تم بھی کبھی یہ سلت سمجھ کے بیٹی کے دروازے پہ چل جایا کرو اور جا کے کہا کرو آجا تیرا باپ تجھے لینے کے لیے آیا ہے لیکن اس نبی کو کیا پتا تھا جس بیٹی کو میں مکے لینے کے لیے گیا سسران لینے کے لیے گیا کہ مکے آجا چار دل باپ کے گھر میں رہ کے ویڑا آباد کر جا اس نبی کے علم میں کیا تھا کہ چودہ سو سال کے بعد بہن دروازے پر آئے گی بھائی دیکھ کے کہہ گا ہنے تے گئی سی پھیر آگئی ہے کچھنی بہنوں کو روتے دیکھا بھائیوں کو فول کر کے کہتی ہے اببا جی دے مرن تو بعد ایک مرمہ بھی تُنہیں بلانے کا فول نہیں کیا ہے اوہ لوگوں چھٹیوں میں بحل کو بلالیا کرو عید تہوار میں بحل کو بلالیا کرو رب ذل جلال کی قسم ہے تمہارے گھر میں آکے بحل کھائے گی پروردگارِ عالم بہل کے کھانے کی برکت سے اللہ تیرے رزق میں اضافہ فرمائے گا ماں باپ کو کھلانے سے بہن بھائیوں کو کھلانے سے اللہ کی قسم گھر کے اندر برکت آیا کرتی ہے میں برکتی نہیں ہوا کرتی گھر کے اندر رزق میں عزت میں اضافہ ہوا کرتا ہے اے فاطمہ آجا بہت دنوں کے چار دل باپ کے گھر رہا اللہ اکبر تیرا باپ تیری جدائی برداشت نہیں کرتا سیدہ فاطمہ نے ابو جال کا ہاتھ پکڑا رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اندر لے گئی کہ لگی ابباجان جانے کو تیار ہوں لیکن مجھے ایک بات مت لاؤ جب آپ نے مجھے اپنے گھر سے علی کے ساتھ رخصت کیا تھا میرا اگز میرا سر اپنے سینے پر رکھ کے کہا تھا بیٹی اب میرا اتمیت تیرے پر میرا اختیار نہیں چلے گا اب تیرے پر علی کا اختیار چلے گا آج کے بعد تُو میری مرضی کی مالک نہیں علی کی مرضی کی مالک ہے وہ کہے گا اٹھ جا تو اٹھ جائیو وہ کہے گا بیٹھ جا تو بیٹھ جانا ابباجان آپ نے کہا تھا کہ جی ابباجانے کو تیار ہوں لیکن علی گھر میں کوئی نہیں میں نے نہیں پوچھا تھا کہ علی ابباجانے آج ہے تو تیری بغیر اجازت کے جا سکتی ہوگی نہیں ابباجان بیٹھ جائیو اگر علی کہہ دیں گے چلی جا چلی جاؤں گی اگر منع کر دیا تو میرے ابباجان آپ ناراض نہ ہونا لاو ہے سیزی تیری موسیقی